ہیومن رائٹس وائلیشنز ان کے ماضی قریب کی جو تاریخ ہے اس پہ نگاہ ڈال دیں کہ ان جیسے بلوائیوں اور شر پسندوں سے کس صورت اور کس آنی ہاتھ سے وہ نمٹتے ہیں وہاں تو سرکاری تنصیبات یا حملات کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا دیں کوئی ٹانگ رکھ دیں کسی کی کرسی پہ تو وہ کس طرح نمٹتے ہیں یا تو شہدہ کے تقدس کو پامال کیا گیا یا تو فوجی تنصیبات میں منصوبہ بندی کے تحت حملہ کرائے گیا تو یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کا واویلہ مچا گیا اس کے پیچھے اس کے نو مئی کے سہولتکار اور منصوبہ ساس نہیں چھپ سکتے لاسٹ پوائنٹ یہ چونکہ پہلے آپ نے یہ بات کی ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی اور یہ پروپیگنڈے کی آئی تنگ پاکستان میں اب وہ وقت آگیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو جھوٹ کی کرنسی ہے اس کو ختم کریں اور سک چاہے وہ کتنا بھی کروا ہو اس کو حضم کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں بہت شکریہ سر افتخواستر حضی دون سے سر پاکستان تو قیام سے لے کے اب تک ایک ہوسٹائل انوائرمنٹ کا شکار رہا ہے اور ہم نے اپنے ایسٹرن بارڈر پر اپنے دشمن کے ساتھ تین جنگیں لڑی ہیں اور ویسٹرن بارڈر سے بھی ٹیرزم کے اتنا بڑا بھی خاطرہ درپیش ہے تو اس کو لے کے اپنے دیکھا ہے کہ مسلحہ فوج کیونکہ فاسٹ دیفنس لائن کے طور پر کام کرتی ہے جتنی میں انسالیشنز ہیں ان کی ایک خصوصی نگرانی ان کی سیکیورٹی حصار ہوتا ہے بہت نو مائی کے دن جو ہم نے دیکھا ہے گویا کہ لوگوں کو آزادی تھی وہ جی ایج کیوں آ کے حملہ کریں وہ کور کامانڈر ہاؤس میں گھوز جائیں تو وہ جو سیکیورٹی کی جو لیئرز تھی وہ کیوں ایسٹرن تھی اب میرے سے جو کوئی تین سوال سارے یہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو لے کے نہ تو کوئی ایکشنز پہ آیا نہ کوئی اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا پھر بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بڑی منصوب بندی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا ہے لیکن نو مائی سے لے کے آج تک نہ تو ہمیں مرکزی منصوب بساز کے بارے میں بتایا گیا اور نہ ہم سے لگتا ہے کہ اب تک گرفتار کیا گیا ہے اگرچہ سیکیورٹی جو رولز ہیں ان کو تو اب سزائیں بھی دے چکے ہیں اور ایک ایسا شخص کہ جو مسلح فائل کی سسٹم کے اندر اتنا پینیٹریٹ کر گیا کہ اس نے لیفنر جنرل میجر جنرل بگیڈر رینک کے لوگوں کو انفرنس کیا ہے آج تک وہ اس کا نام نہیں جانتے اور تیسری بات سر یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک مقصود جماعت سے لوگ اب اس جہاز سے نیچے اتر رہے ہیں ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اس کے بعد وہ گھر چلے جاتے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی سزائے نہیں اگر وہ ملوث بھی ہیں نو مائے کے واقعے میں تو ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا تو سر اس کو لے کے ایک تاثر بن رہا ہے کہ شاید یہ پھر بائی ڈیزائن سب کچھ ہوا ہے یہ اتنا کوئی بنیادی طور پر حقیقی نہیں تھا جو کچھ ہوا ہے نو مائے کو آپ نے بہت سے سوال کر دی آپ کے حصے کی بھی کر دی ہے آپ لوگ کے ذنب یہ تھا چلے میں خوشش کرتا ہوں کہ میں ایک ایک کر کے آپ کے تمام سوالوں کو اجواب دوں اور آپ کو ایک سوال جو آپ چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی ایکشن پہ ہوا ایکشن آپ نے دیا لوگوں کو ایک فری وارک ملی ہے وہ گئے ہیں سب کچھ کرتے رہے ہیں لیکن جو مسلح فاج کی جانب سے یہ جو دوسرا پارٹ ہے نا تو میں پہلے اس کو اڈریس کر لیتا ہوں کہ جی کہ یہ کیسے لوگ پہنچ گئے کیسے جلاو گھرہ ہو گئے سب کچھ ہو گئے آپ نے کہا کہ سیکیورٹی ہوتی ہے انسلیشن ہوتی ہے دیکھیں نو مائی کا جو واقعہ ہے وہ ایک آئیسولیشن میں نہیں ہوا اچانک نہیں ہوا جب ہم یہ کہتے ہیں اس کی منصوبہ بندی تھی اس کے پیچھے ایک سوش تھی ایک مقصد تھا تو اسے ویکیو میں نہیں آپ دیکھ سکتے نو مائی کے واقعہ کا مقصد یہ تھا کہ فوجی تنصیبات کے اوپر لوگوں کو بھیجا جائے حملہ کرائے جائے اور فوج کو اشتیال دلاؤ کر فوج سے ردعمل لیا جائے فوری ردعمل لیا جائے کیونکہ اس سے پہلے ایک کئی مہینوں سے لوگوں کی ذہن سازی کی جاری تھی فوجی قیادت کے خلاف فوج کے خلاف ان کو بھڑکایا جا رہا تھا اس کے خلاف ان میں نفرت ڈالی جا رہی تھی تو جب وہ فوری ردعمل آنا تھا تو اس سے جو اپنے مضموم سیاسی مقاصد تھے اس کو انہوں نے مزید آگے لے کے چلنا تھا تو یہ سمپلی پوٹنگ دیٹ وز ڈی ابجیکٹیب آف نائنٹھ میں اور اس کو کرنے کے لیے انہوں نے کچھ جگہوں پر خواتین کو بھی منصوبہ بندی کے تحت ڈال کے طور پر آگے کرکا اور یہ کوئی بھی توقع نہیں کرتا تھا کوئی توقع نہیں کرتا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی اپنے ہی اپنے ہی ملک میں اپنی ہی فوج پہ حملہ آور ہو جائے گی لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو فوج نے اس گھنونی سادش کو ناکام بنایا اگر وہ فوری ردعمل جس طرح کا ردعمل وہ چاہتے دیا جاتا پھر تو ان کی سادش کامیاب ہو جاتی اس کو ناکام بنایا تاہم یہ ضروری تھا کہ جو گیریزنز ہیں جو فوجی تنصیبات ہیں جی ایچ کیو جناہ ہاؤس وغیرہ ان کے جو تقدس کی سیکیورٹی کی جہاں پہ کوئی کمی ہوئی ہے یا اس کا برکرادی لکھ سکے اس میں اگر کوئی غیر آرادی کو تہیی یا غفلت ہوئی ہے تو اس کا تیون کیا جائے اور غفلت نقصانات اور اس کی وجوات جانچنے کے لیے فوج میں ایک ٹائم ٹیسٹڈ خود اعتصابی کا جو ایک سسٹم ہے وہ نافذ العمل ہے جس کے تحت جیسے میں نے آپ کو پہلے ارز کی کہ امیجیٹلی آفٹر نائم میں دو ادارہ جاتی انکوائریز میج جنرلز عوضے کے افسران کے نیچے قائم کی گئیں جنہوں نے تمام شواہد کو بڑی ڈیٹیل میں دیکھا اور بڑی شفافیت سے اس مسئلے کو مکمل کیا اور اپنی شفاہد شاہد مرتب کی پوچھا آپ ایکشن کی بات کریں ایکشن نہیں لیا گیا وہ ایکشن تو میں نے آپ کو ہی بتایا جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری یہ آپ نے جو ایک درمیان میں بات کی کوئی آپ نے بات کی جھکاؤ کی طرف بات کی کیونکہ حقیقت نہیں جھٹلائی جا سکتی حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس پاک فوج کا ہر افسر اور ہر جوان چاہے وہ کسی بھی علاقے کا ہو کوئی زبان بولتا ہو کسی فرقے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کی کوئی بھی سیاسی وابستگی ہو اس کی اولین اور آخری ترجیح ریاست پاکستان اور افواج پاکستان ہیں اس میں کسی کو کوئی بھامنی ہونا چاہیے اور یہی وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا جوان اپنی جان کا نظرانہ آئے روز آپ کی سلامتی اور امن کے لیے دیتا ہے ہاں البتہ جھوٹ پر مبنی کوئی بھی بیانیاں بنا کر عوام کی آنکھوں میں دھول دالی جا سکتی ہے تاہم نو مہی کے واقعے کے بعد ہمیں یہ دیکھ کر اتمنان ہونا چاہیے کہ لوگ اس جھوٹے بیانیوں کو پہچان رہے ہیں وہ جانچ رہے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا چھوٹ ہے جاوید سمرو فرام ہم نیوز سر تقریباً اب دو ماہ ہونے کو ہیں نو مہی کے واقعے کے بعد سے لیکن ہمیں ابھی تک یہ نہیں کنفرم ہو رہا نہیں نہیں سمجھا رہا ہے کہ اس کے اصل ذمہ داران کون ہیں کیا ان کا تیجن کیا جا چکا ہے اور ان کی سزاؤں کے حوالے سے بتائیں کہ ان کی سزائیں کس طرح سے دی جائیں گی دیکھیں اگر میں نے آپ کو پوشٹنگ پوزیشن نام بتانے ہوتے تو میں پہلی بتا دیتا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ نے ریز کیا ماسٹر مائنڈز کا منصوبہ سازوں کا دیکھیں حتمی طور پہ حتمی طور پہ یہ کہنا کہ ماسٹر مائنڈز کون ہیں آپ جس طرح کہہ رہے ہیں قبل از وقت ہوگا لیکن اس کے ماسٹر مائنڈز کون ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے کافی عرصے سے لوگوں کی ذہن سازی کی اپنی فوج کے خلاف جنہوں نے ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں میں ہماری بہنوں میں یہ تاثر ڈالا کہ یہ جائز ہے کہ اپنی فوج کے خلاف چل پڑو اور اسی پہ پٹرول بم پھینک دو اور ان کی گاڑیوں پہ پتھر مارو اور ان کی جو شہدہ کے علامات ہیں ان کو گراو ان کو جلاو وہی ماسٹر مائنڈز کے آپ سب کے سامنے روز روشن کی طرحیاں ہیں the point is the point that is to be noted is that جن لوگوں نے یہ واقعات کیے نو مائی کو بالکل قابل مضمت ہے ان کو سزا ملنی چاہیے اور ملے گی انشاءاللہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ یہ جو منصوبہ ساز اور سہولتکار ہیں اگر ہماری قوم نے نو مائی کے اب واقعے سے آگے بڑھنا ہے تو ان کو بے نکاب کرنا اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا ضروری ہے اور میں پلیس یہ point important ہے یہ point important ہے پلیس یہ سمجھیں کہ ایک سانیہ نو مائی اس وقت تک انصاف کا منتظر رہے گا جب تک اس کے منصوبہ سازوں اور سہولتکاروں کو کیفرے کردار تک نہیں پہنچایا جاتا اگر ایسا نہیں ہوگا تو کل کوئی اور سیاسی گروہ اپنے مضمون مقاصد کے لیے اس واقعے کو دھورائے گا اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہر فرد کی جان مال اور عبرو کے تحفظ پر ایک سوالیہ نشان رہے گا ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں کہ ہم ان منصوبہ سازوں کو پہچانے اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچائے سر جعوید بلوچ نیو ٹیلوین سے سر میرا کوئسن یہ ہے کہ جو بیانیاں فوج کے خلاف یا انٹسکیٹ بیانیاں جو گھڑا گیا اس کا جو مین ٹول ہے وہ آپ کا موبائل ہے آپ کا سوشل میڈیا ہے آپ کا ٹیوٹر اور باقی چیزیں ہیں تو کوئسن میرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی پرائیویسی جو ہے وہ محفوظ بنانے کے لیے کیا حکومت پاکستان سے مل کر کوئی ایسا میکنزم تیار کر رہے ہیں کہ آپ بزار میں ہیں آپ آفیس میں ہیں آپ جہاں بھی ہیں آپ کہیں محفوظ نہیں ہیں آپ کی پرائیویسی جو ہے محفوظ نہیں ہے نمبر ون اس کو محفوظ بنانے کے لیے جو ہے وہ کیا حکومت عملی جو ہے بنائی جا رہی ہے سیکنڈ سر جو لوگ باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں لائک آدھر راجہ نے جو ہے وہ اتنا شرنگیزی کی کہ لوگوں کو اکسایا اور سمیں سارا سمیں ہوا تو کئی اور اسی لوگ ہیں جو باہر بیٹھ کے اب بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں تو انہیں پاکستان کے اندر لاکر یا ان کی سزا کے لیے کیا کیا جا رہا ہے تینکیو سر دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا ہے جس کی آپ نے نشاندی کی ہے یہ پوری دنیا کیلئے اس وقت ایک ایشو ہے پاکستان میں یہ وبا کی سخل اختیار کر چکا ہے کیونکہ ویڈاوڈ ریٹریبیشن آپ بیٹھ کے نامی اکاؤنٹ سے بے نامی اکاؤنٹ سے بغیر چہرے کے اور چہرے کے ساتھ آپ کوئی بھی باتچیت کسی کے بارے میں کر دیں ابھی حالی میں وہ ایک اکاؤنٹ کا انکشاف ہوا جو کہ کوئی اپنا خاتون کے نام سا چل رہا تھا اور وہ ایک صاحب تھے جو کہ خلیج میں کئی بیٹھ کے چلا رہے تھے اس طرح کے سیکڑ اکاؤنٹس ایک ایک شخص نے کئی کئی اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور ان کو چلا رہے ہیں اور ایک اور جو ان کا دل چاہتا ہے اس میں لکھ دیتے ہیں جو معاملات ہوتے ہیں کہہ دیتے ہیں تو یہ ایک اس مسئلے کا جو حل ہے یہ ضروری ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے حکومت پاکستان اس پہ بہت سنجدگی سے غور کر رہی ہے اس کے تقنیقی حل بھی ہوتے ہیں اور اس میں سیلف ریگولیشن جو انسی ہے آئی ٹھنگ وہ بھی ہوتا ہے اور ایتکس کی بھی ضرورت ہے اس میں سزا اور جزا کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے مجھے خوشی ہے آپ نے سوال کیا کیونکہ آپ صحافی کمیونٹی سے ہیں اس میں جو سب سے اہم رول ہے وہ آپ لوگ کا کیونکہ جو صحافی کمیونٹی ہے پاکستان کی اس کو چاہیے کہ وہ ذمہ دارانہ صحافت کو فروغ دیں بجائے اس کے کہ سنسلی کی صحافت کو فروغ دیں ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں معاشرے میں بیچینی کو حجان انگیزی کو کم کریں اس کے لیے ہمیں خود مضبوط اور قابل عمل ایتکس اور سیلف ریگولیٹری میکنیزمز بنانے ہوں گے یہ ضرورت ہے سمر کی اور یہ باہر کے ملکوں میں جمع دار ممالک نے لوگوں نے اپنے اوپر امپوز بھی کی ہوئے سلمان علی فرم بول نیوز سر میرا آپ سے سوال ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ نے جو فوج کو زمینے الارٹ کی گئی تھی ذرائی مقاصد کے لیے ان کی الارٹمنٹ کو کینسل کیا دوسری طرف سیناریو ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے فلڈ ریسکیو ہو چاہے ارد کیو کوئی ریسکیو ہو ریلیف آپریشن ہو وہاں پر ہمیشہ فوج کو طلب کیا جاتا ہے اور اب تو ہماری آرمی جو ہے بیرون ملک بھی ریلیف اور ریسکیو آپریشن جو ہے وہ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا جو ریسکیو مشن ہے جسے سپیشل انیشیٹیو یہ ہر طرح کا ریسکیو مشن جو ہے وہ کیا فوج نہیں کرنا ہے چاہے وہ ملکی معیشت ہو چاہے وہ فلڈ کا محاذ ہو چاہے وہ ارد کوئی کا موقع ہو تو ہر طرف یا ہر دفعہ جو ہے وہ فوج ہی ریسکیو کرنے آتی ہے یہ دیکھیں فوج جونسی ہے جس طرح باقی ادارے ہیں حکومت کا ایک ادارہ ہے اور جن معاملات میں حکومت پاکستان اور حکومت سمجھتی ہے کہ فوج کی ضرورت ہے تو اس میں فوج اور مصبت کا ایک رول ادا کر سکتی ہے چاہے وہ معیشت ہو یا کوئی اور معاملات ہوں اور اس کی کپیسٹی اور اس کی کمپیٹنس اس چیز کی فوج کے پاس ہو تو فوج آپ نے دیکھا ہوا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے دہائیوں سے سلسلہ چل رہا ہے پاک فوج جونسی ہے ہم چھوٹے عطیتے تو فوج کا ہم نے بھل صفائی کرتے بھی دیکھا ہے اور ابھی ریسنٹ پاس میں دیکھیں تو کووٹ کے اندر فوج نے اپنا ایک رول ادا کیا فیٹ آف کا معاملہ تھا تو اس میں رول ادا کیا ریکوڈک کا معاملہ تھا اس میں رول ادا کیا پولیوں کے قطرے ڈالنے میں بھی فوج اپنا رول ادا کرتی ہے تو یہ تو ایک سلسلہ ہے اور we are proud of this and ہمیں اپنے عوام کی فلاو بہبوت کے لیے اگر جان دے سکتے ہیں تو یہ تو بہت چھوٹی بات ہے coming to SAFC جو آپ نے بات کی ہے دیکھیں SAFC جونسہ ہے وہ ایک حکومت کا ایک انیشیٹیو ہے جس میں مختلف سیکٹرز جونسے ہیں ان کے اندر انویسٹمنٹ کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک مربوط طریقہ بنایا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کی جو معاشی ریوائیول ہے اور ترقی ہے اس کے پئیے کو تیزی سے چلا جا سکے جہاں تک فوج کا تعلق ہے تو فوج اس میں اپنی جو management اور technical support ہے as required وہ اس میں دے گی اور حکومت وقت کے ہر جو positive کیا کہتے ہیں initiative for the economy ہے اپنی capacity کی مطابق competence کو مطابق اس میں حصہ ڈالے گی and we need to understand this کہ جس طرح ہم last time بات کرتے ہیں یا ہم terrorism کی بات کرتے ہیں تو جس طرح terrorism میں law enforcement agencies ہیں army ہیں intelligence agencies ہیں ان کا ایک کلیدی رول ہے لیکن اگر آپ نے دہشتگردی کے ناسور سے نمٹنا ہے تو اس کے لیے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں all elements of national power کے کہ تمام اقائیوں نے چاہے وہ معاشی ہوں معاشرتی ہوں مذہبی ہوں سفارتی ہوں ان تمام کا میڈیا ہے ان تمام کا رول ہے اسی طرح جو پاکستان کی economic revival ہے یہ بھی all elements of national power مانگتا ہے تمام اقائیوں نے اس میں مل کے نکلنا ہے شاکر عباسی میں نے شاکر عباسی فرم کیپلل ٹی وی سر آپ نے کہا ہے کہ جو نومے کے واقعات تھے جو ملٹری افیشلز کو روکنے میں نکام ہوئے ان کو خلاف کروائے کی گئے ساتھ سر آپ نے جو formation commander conference تھی اور core commander conference میں تھی اس میں ذکر کیا کہ آئندہ ایسا واقعہ ہوا تو ان کے خلاف سکھ کروائے کی جائے گی تو کیا خدا نہ خواستہ کہ دوبارہ ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے تو security forces کے پاس تو آسو گیس کے شیل نہیں ہوتے پولیس کی طرح نہ ہی کوئی ڈنڈا ہوتا ہے تو کیا security forces بلوائیوں پر گولینٹ شرائیں گے یہ ایک ایسا ایسا ایمپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے جس کو highlight کی ہے ہمارے خیال میں یہ سانیہ نومی جو آپ پوائنٹ بات کر رہے ہیں کہ سانیہ نومی کا تدارک ہم نے کیسے کرنا ہے کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو we have to think here کہ دوبارہ ایسی صورتحال نہ ہو تو اس کا جو response ہے وہ خلی physical response میں نہیں ہے اس کیا جو response ہے وہ باقی اور domains میں ہے اور وہ اس میں ہے کہ جو عوامل جو وجوہات ہاتھ جن کی وجہ سے یہ سانیہ پیش آیا ان کو تک پہنچا جائے اور ان کا تدارک کیا جائے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو اس واقعے کے پیچھے تھے جو اس کے منصوبہ ساس تھے ان کو بے نکاب کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچا جائے اور اس کے لئے یہ کام کرنے کے لئے تمام مقتبہ ہے فکر کے لوگوں نے کام کرنے اس میں دانشوروں کا بھی رول ہے اس میں سیاستدانوں کا بھی رول ہے اس میں عدالتوں کا بھی رول ہے اس میں میڈیا کا بھی رول ہے اس میں ہم سب نے مل کر اس سوچ کی نفی کرنی ہے تاکہ یہ واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ مملکت پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ اندرونی انتشار سے ہے اور اس کی دو شکلیں ہیں ایک شکل دہشتگردی کی صورت میں ہے جس کے اگینسٹ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور فواجے پاکستان اور اٹیلیس ایجنسی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور اس دہشتگردی کی جنگ کے خلاف لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے اور دوسری شکل اس اندرونی انتشار کی اپنے مضمون سیاسی مقاصد کیلئے ادم برداشت میں ہے جس کا نکتہ اروج آپ نے نو مئی کو دیکھا میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نے اس اندرونی انتشار کا راستہ نہ روکا تو یہ بیرونی جلغار کا راستہ ہموار کرے گا سر فیصل حکیم ساج ٹی وی سے سر نو مئی کے ثانیہ جو ہے اس حوالے سے ایک ہی سیاسی جماعت کے کارکنان اور جو رینما ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور انہی کے خلاف چھوائے آ رہے ہیں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں تو عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اس کے نو مئی کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات کا دروازہ تھا وہ بند ہو چکا ہے لیکن جو متلکہ جماعت ہے اس کے چیرمین مسلسل اس بات پر بزید ہیں کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے کیا اسٹیبلشمنٹ بھی لچک دکھائے گی کیا مذاکرات کے لیے تیار ہوگی دیکھیں اگر آپ نو مئی کے بعد پندرہ مئی کو سپیشل کورٹ کمانڈرز کانفرنس ہوئی اس کے علامیوں کو بغور پڑھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاک فوج یہ چاہتی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز سیاسی سٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھ کر قومی اتفاق رائے پیدا کریں اور یہ ہم نے سانے نو مئی کے بعد پندرہ مئی کو کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سیاسی سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے قومی اتفاق رائے پیدا کریں تاکہ عوام میں اعتماد پیدا ہو ملک میں معاشی استقام آئے اور جو جمہوریت کی اقدار ہیں پاکستان میں وہ مزید مضبوط ہو اسی علامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاک فوج ہر ایسے عمل کو سپورٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی میں نے آپ کو اگر یاد ہو تو اپنی پچھلی پلس کانفرنس میں بھی یہ کہا تھا اور میں آج دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے تمام حقیقی سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں مقدم ہیں اور بلا تفریق ہیں سر محمد عبران دنیا نیوز سے سر ایک تو آپ نے کہا کہ جو لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ایک امپریشن سر یہ آ رہا ہے کہ جس انداز سے آفٹر نائن تھم میں لوگوں کے گھروں میں جس انداز سے چھاپے مارے جا رہے ہیں اکروز دا کنٹری وہاں پہ جو کچھ خواتین کے ساتھ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز آئی ہیں ایک پارٹی کے لیڈرز کے حوالے سے بھی ان کے جو گھر کے اندر ان کی مدر کے ساتھ اور باقی چیزیں تو ایک امپریشن یہ آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو کور کمانڈر کانفرنس پھر اس کے بعد فرمیشن کمانڈر کانفرنس اور اس کے بعد جو مختلف سٹیٹمنٹس اور جو سیریز آف ایمنٹس ہوئے ہیں نو مئی کے لوگوں کو قانون کے کٹیرے میں لانے کے حوالے سے تو یہ اس حوالے سے ہے تمام اکروز دا کنٹری ذرا اس کے اوپر بھی وضاعت کر دیجئے کہ اس میں کیا پولیسی ہے کہ کچھ لوگ آپ کے جو فیصلے ہیں ان کی بنیاد پر انڈیو اس کا بینفیٹ لے رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ سر وٹ وڈ بی سٹیٹس آف جنہ آوس ان فیچر سر ہمارے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نو مئی کے اوپر جو قوم یہ چاہتی ہے کہ اس کا اعتصاب کیا جائے اور اس کیفرے کردار پر لوگ کو پہنچائے دیں ان شر پسند اناصر کو ایڈنٹیفائی کیا جائے اس کے سہولتکاروں کو منصوبہ سازوں گا سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں سر میں یہ ایک سنپل دوسرا ہوں کہ اس کی آر کے اندر انصرے لوگ جا رہے ہیں جس طرح گھروں کے اندر داخل ہوا جا رہا ہے تو کیا یہ پولیسی ہے کہ صرف پوری لوگوں کے گھروں میں داخل ہوا جا رہا ہے یا اس کا کوئی اور اس کا فائدہ بھی اٹھا رہا ہے قصوبوں کے اندر مختلف جگہوں کے امرار جو لوگ کے موان نہیں بھی ہیں ان کے گھروں میں بھی اندر وہ ایک سیاسی جمال سے تعلق رکھتے ہیں ان کے گھروں میں بھی جا ہے جا رہا ہے صرف نو مئی کو بنیاد پر مات بنا ہے تیکھیں میں یہی تو میں ارز کر رہا ہوں کہ جو ہماری جو عوام کی خواہش ہے میں تو اس اپنی کہتا ہے کوئی میند پا ہے کہ اگر پاکستان نے اس واقعی سے آگے جانا ہے تو ہم نے نو مئی کو جو سہولتکار ہیں منصوبہ ساز ہیں جو شرپسند ہیں جنہوں کی ان کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا قانون اور آئین کے مطابق ضروری ہے اور اس میں آپ متفق ہیں اگر اس پروسس میں کوئی ڈائیورجن ہو رہی ہے کوئی ڈائیگریشن ہوتی ہے اور کوئی اپنا فائدہ اٹھاتا ہے تو دیٹ پرسن اور دیٹ ایجنسی مست بھی ہیلڈ اکاؤنٹیبل بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کا جواب جونسہ ہے اس وجہ سے کہ کوئی کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ نو مئی جونسہ ہے اس کے لوگوں کو کیفرے کردار پہ نہ پہنچایا جائے یہ دونوں چیزیں جونسی ہیں آپس میں نہیں جڑتی جنرل صاحب احمد منصور ٹونٹی فور نیوز سے نو مئی کے جو ذمہ داران کے خلاف کاروائی چل رہی ہے آپ نے جو تفصیلات بتائی ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں اور کافی کلیریٹی ہے کچھ چیزیں سر میں کورلیٹ کر کے آپ کی پریس کانفرنس آپ نے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا بھی حوالہ دیا اس میں تو یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ جو فوج ہے اس نے اس دن بہت رسٹرینڈ کا مظاہرہ کیا مطلب برداشت کا لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک عام تاثر ہے سوشل میڈیا پہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ ان جو چند افسران کے خلاف بھی ایکشن کاروائی ہو رہی ہے جنہوں نے ایکشن نہیں لیا تھا اپنے جو ادارے کے اوپر حملہ آور تھے لوگ ان کو روکنے میں اور اس سوالے سے یہ دونوں چیزیں کورلیٹ ہیں تو کچھ چھوڑی اگر وضاحت ہو جائے تو کلیریٹی آ جائے جو سوال بھائی نے کیا تھا آپ اسی سوال دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا دیکھیں نو مئی کا جو واقعہ تھا اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد تھا کہ فوج سے فوری رد عمل لیا جائے اشتیال دلائے جائے تاکہ اس کی صورت میں کوئی نقصانات ہوں ان نقصانات کے اوپر اپنی سیاست کو آگے چلائے جائے اس کے لئے منصوبہ سادی کی اس کے لئے پہلے لوگوں کا ذہن بنایا گیا لوگوں کو ایک منصوبے کے تحت چند گھنٹوں میں پورے ملک میں پہلے سے تیس ہدا ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ لوگ بھیجے گئے اور اس کی جو یہ میں بات کر رہا ہوں ابھی لوگوں کے اپنے آپ بیانات سن رہے ہیں سی سی ٹی وی ریکارڈنگز ہیں آڈیو ریکارڈنگز ہیں وہ سب یہ بات کلیر کر رہی ہیں کہ ایک منصوبے کے تحت اور اس کے لئے جو انسا ہے تیاری کر کے لوگوں کو بھیجا گیا اب جب وہ لوگ وہاں پہ آئے تو اس کے ساتھ انہوں نے جیسے میں نے آپ کو پہلے حرز کیا کہ خواتین کو بھی کچھ جگہوں پہ ڈھال کے طور پر انہوں نے آگے کیا اور اس کے علاوہ یہ توقع ہونا کہ جی ہمارے ہی ملک میں ایک سیاسی جماعت اپنے کرندوں کو اپنی فوج پہ حملہ آور کرنے کہہ دے گی یہ لوگوں کی یہ توقع میں نہیں تھا now in that situation in that context فوج نے جب ہم نے کہا کہ ریشترینٹ کا مظہرہ کیا اور جو ورڈ ہم نے استعمال کیا تھا مچور ریسپونس تو وہ جو مچور ریسپونس تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو اشتیار دلا کے فوری نقصان شدید نقصان کر کے سیاست بڑھانی تھی وہ تو ان کو نہیں مل سکا تاہم جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس بات کا تیعن کرنا بہت ضروری تھا کہ یہ جو گیریزنز ہیں جی ایچ کیو ہے جناہ ہاؤس ہے فوجی تنصیبات ہیں یہاں پہ ان کی جو سیکیورٹی میں اگر کوئی بریچ ہوا ہے تو اس کی پیچھے کوئی غیر آرادی غفلت یا کوئی ناکامی تو نہیں تھی سسٹم میں فوج کا سسٹم اس کے اوپر بہت ایک ڈیلیبریٹ سسٹم ہے اس ڈیلیبریٹ سسٹم کے اندر ساری ٹھیک ہے تو یہ جونسہ ہے یہ ایک بڑا ڈیلیبریٹ سسٹم ہے یہ اتنا ڈیلیبریٹ سسٹم ہے کہ اس کے اندر اگر ایک گاڑی کا جو ٹائر ہے نا وہ بھی اپنے مقرر کردہ میاد سے پہلے اگر وہ برست ہو جائے یا خراب ہو جائے تو اس کی بھی ہم انکواری کرتے ہیں تو یہاں پہ جو نقصانات ہوئے جو سیکیورٹی اور سینٹریٹی جہاں پہ بریچ ہوئی تو اس کے اوپر فوج کا سسٹم کے مطابق کیا ہوا اس کے اوپر انکواری کی گئی انکواری کی گئی میج جنرل کے عہدے کے افسران کی ان آفسرز نے جب انکواری کی اور تمام عاملات کو دیکھا انہوں نے یہ تیین کیا کہ یہ جو غفلت ہوئی ہے اور جو غیر ارادی کتائی ہوئی ہے اس میں کچھ ذمہ داران ہے اور وہ جو ذمہ داران ہیں فوج کی جو جو سسٹم کا جو انصاف کا سسٹم ہے جو خودحصابی کا سسٹم ہے یہ اوپر سے آتا ہے تو وی سٹارٹڈ فرم ٹاپ اور ان کو کیونکہ اس غلطی کا وہ جو غیر ارادی کتائی ہے جو غفلت ہے اس کے نتیجے میں جو سزائیں دی گئیں اور وہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے وہ ٹائم لگا اس کے اندر اس میں سفارشات ہوئیں اس کا ایک پروسیس ہے ڈیو پروسیس ہے وہ مکمل کیا وہ آج آپ کو بتا دیں اب اس میں جو ساتھ ایک بیانی ہے کیونکہ یہ جو پوری کہانی ہے اس کے ساتھ ساتھ جھوٹے بیانیے بھی بنائے جا رہے ہیں وہ جو جھوٹے بیانیے بنائے جا رہے ہیں وہ یہ بنائے جا رہے ہیں جن کا آپ نے بھائی نے اشارہ بھی کیا کہ جی سیاسی جماعت سے تعلق تھا کوئی جھکا ہو تھا تو میں نے آپ کو پہلے واضح کیا کہ آپ پہلے فوج کے کلچر کو اور ہماری ٹریننگ کو اور ہمارے ڈسکلنگ کو سمجھیں اگر میں آپ کے سامنے آج کھڑا ہوں میں کس علاقے کا ہوں کس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں میری کیا سیاسی وابستگی ہے پسے پردہ میرے لیے ریاست پاکستان اول ہے آخر ہے فوج اول ہے آخر ہے اور یہاں ہم ایک ایک سولجر اور آفزر آرمی بہیو اور یہاں ہم کہ جب ہم اس کو آرڈر دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور کود جاؤ اور گولیوں کے آگے گر جاؤ تو وہ جانتے بھوچتے بھی اس ملک کی خاطر اس فوج کی خاطر اپنی جان دیتا ہے تو یہ کہنا کہ کوئی جھکاؤ تھا کوئی اس کے اندر کوئی سازش تھی یہ انہی ذنوں کی اختراح ہے جو یہ چاہتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج ہو فوج کے اندر تقسیم ہو میں نے اپنے ابتدائی بیانے میں آپ کو یہی کہا کہ نو مئی کا جو ثانیہ ہے یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت پڑی سازش تھی اور یہی وہ سازش ہے جو کی گئی اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا ادراک حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور ہم نے انشور کرنا ہے کہ یہ چیز دوبارہ نہ ہو شکری مجھنے کی ضرورت ہے فیسل رزا خان جو خان، ہمیں کنیو اور نانیویز نیویز میسے مئ数ات چیز دولارہ 9 میے کا پیشانس جسے لیجے جنہا ہے جنہا ہے جوائنٹ آہ سٹیٹمنٹ بائی دی یو ایس اینڈیا آہ دورنگ آہ آہ انڈین پرائم منسٹرز آہ واشنگٹن ویزٹ آہ ان دیڈ سٹیٹمنٹ آہ آہ کنے آسکن اردو اور آہ آپ جس طرح کمپٹیبل ہیں پاکستانی عوام سن رہی ہے آپ کو سر آہ اس آہ جو آہ مشترکہ بیان سامنے آیا اس میں بہت سارے انشیٹیوز جو ہیں وہ امریکہ اور بھارت کے مشترکہ ہیں جس میں دفاعی اور تذویراتی حوالے سے بات کی گئی اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس میں سائبر ہے سپیس ہے سیٹلائٹ کمیونکیشن ہے نیکس جنریشن کمیونکیشن سٹریٹیجک میٹرز ہیں آہ یو ای ویز یو کیبز اور بہت ساری اور چیزیں ہیں دوسری طرف جو ہے وہ آہ انڈیا پوری دنیا سے اور اس کا بجٹ بھی جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے آہ پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ میگر اس وقت ٹویل پرسنٹ ہے اور وہ اٹ ڈیکلائن ہے گزشتہ چند سالوں سے ہے اور آہ یہ جو صورتحال ہے وہ روپی ڈیویویشن کی وجہ سے اور دیگر عوامل کی وجہ سے مزید جو ہے اس میں ڈیپریشیشن ہے اب ایسی صورتحال میں جب ویسٹرن اور اسٹرن بارڈر پہ بہت زیادہ دباؤ ہے آہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آہ جو ہے وہ آہ امریکہ اور بھارت کیا یہ جو دفاعی اور تذفیراتی لحاظ سے ایک بہت بڑا سٹریٹیجک جو ہے وہ آہ ایک ڈیپ سٹریٹیجک ریلیشن ہے آہ کیا یہ ایک غیر متناسب یا اے سیمیٹرک سیچوئیشن پاکستان کے لیے نہیں پیدا کر رہا کیا اس سے پاکستان کے لیے بہت زیادہ جو ہے مزمرات جو ہیں اور خطرات جنم نہیں لے رہے اور ایک اصلے کی بے پناہ دور جو ہے وہ مشرق میں نہیں شروع ہو رہی تو پاکستان کے دفاع کے اوپر کس قسم کے منفی اثرات مرتب ہوں گے ٹھیک ہے دیکھیں جو امریکہ اور بھارت کی جو سٹریٹیجک ریلیشن ہے یہ آہ فورن پالیسی کے ڈومین ہے اور فورن آفیس is the most competent place to comment on that میں آتا ہوں سکتا ہے آپ نے جب بات کی کہ اس کے کیا مزمرات ہوں گے وہ جو انس ہے وہ اس کے پر تو منسٹری فورن آفیس میں اپنی ای انڈسٹینڈ کی ایک انیشل پیسلیز بھی اس پر جاری کر چکی ہے جہاں تک آپ نے بات کی ہے آہ دیفنس بجٹ کی میں اس کے پر آہ بات کرنے کے لیے competent ہوں being the inter services public relation director general and i will talk on that پاکستان کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ اس سال جو کل بجٹ کا ساڑھے بارہ اشاریہ بارہ اشاریہ پانچ فیصد کے قریب ہے جو لاسٹ یئر سولہ فیصد تھا اور اس سال کا جو بجٹ ہے وہ آہ allocation wise تاریخ کی کم ترین سطح پہ however we must understand few things پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دفاعی بجٹ میں کٹ ہوتی ہے یہ ملک کی جو overall معیشت ہے یہ اس کے تناسب سے اور آرمی جو ہے اور ائر فورس ہے اور جو نیوی ہے جو آپ کی دفاعی فوجیں ہیں یہ اپنے آپ کو ملک سے اور ملک کی معیشت سے کتن الادہ نہیں سمجھتی کہ ملک اس طرف جا رہا اور ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں we are part of this the problems ہمارے جو ان سے ہیں ہمارے جو مسائل ہیں وہ سنجے ہیں اور ہم نے ان کا سنجہ حل نکالنا ہے ٹھیک اب اس کو حل کرنے کے لیے میں نے آپ کو اپنی پچھلی پیس بریفنگ میں ارز کیا تھا کہ جو آن فورسیز ہیں وہ اپنے اپنی جگہ پہ نان اپریشن ایکسپینڈیچز بیلٹ ٹائٹننگ آسٹریٹی میز پہ ایک اس کے عوامل آپ کو تفصیل سے ذکر بھی کیا تھا ایک تو ان کی طرف سے یہاں سے جو کمی ہے اس کو پورا کیا جا رہا ہے سیکنڈی اس سے ایک گریٹر ریلائنس آ رہی ہے ہمارے اندر انڈیجنیزیشن اور سیلف ریلائنس کی طرف رہا دین پرکیورمنٹ فورن پرکیورمنٹ تو اس کی طرف اس کی طریقے سے بھی اس طریقے سے بھی اور ٹکنالوجی خود اپنانا جوائنٹ وینچرز کے ذریعے اس طریقوں سے بھی ہم اپنی جو دفاعی ضروریات ہیں ان کو مکمل کریں آئیکن ریسٹ شوریو کہ جو آپریشنل پرپیرنس ہے پاکستان فوج افواج کی افواج پاکستان کی اور جو ہماری اسنشل ٹکنیکل ریکوارمنٹس ہیں دی آر بینگ میٹ اور ہم اس کے بارے میں وی آر ٹوٹلی کاغنیزنٹ آف دیٹ جو آپ کا گیپ ہے انڈیا کے ساتھ بلکل بڑھ رہا ہے جب پاکستان کی معیشت کی پائے بڑی ہوگی تو فوج کا بجٹ بھی اس کے مطابق بڑھے گا اسی لیے جس طرح ای ایف سی کی بات کی تھی ایکانومی کروائیول میں میں نے آپ کو ارز کی کہ ایک ہول آف نیشن اپروچ ہے we all are partners to it ہم سب نے اس ملکی معیشت کے لیے کام کرنا ہے جو اس میں سے ہماری competence کے مطابق حصہ ہوگا وہ ہمیں ملے گا ہائیور we must understand کہ یہ جو دفاعی بجٹ کا آپ تناسب کر رہے ہیں اور ٹکنالوجی کا تناسب کر رہے ہیں یہ کوئی آج دوزار تئیس کا نہیں ہے پاکستان اور انڈیا کا دفاعی بجٹ کا جو فرق ہے یہ تو کئی سالوں سے ہے یہ تو کئی دہائیوں سے چل رہے ہیں اس کے باوجود ستائیس سر وی دوزار انیس آپ کے سامنے ہیں جہاں انہوں نے پوری تیاری کے ساتھ آئے اور اس کو پوری دنیا کے سامنے حضیمت اٹھانا پڑی اس کے باوجود پچھلی دو دہائیوں سے زیادہ دہشتگردی کی تشوار ترین اور most difficult fight ہے جو اغوانستان میں اٹھالیس ملک جہاں ناکام ہو گئے وہ کس ملک کی افراج نے لڑی اور کامیابی سے لڑ رہی ہے آپ کی فوج لڑ رہی ہے اس کے باوجود ابھی آپ کے بھائی نے سوال کیا کہ کوئی پاکستان میں آفت آ جائے کوئی problem آ جائے کوئی national level issue آ جائے کون سا ادارہ ہے جو سب سے آگے بڑھ کے لبیک کہتا ہے عوام کے لیے پاک فوج اسی بجٹ سے اس کے باوجود آپ کی جو intelligence agencies ہیں ان کے جو operations ہیں ان کی جو کامیابیاں ہیں آپ لوگ کے سامنے ہیں آپ کی جو بہری ساردوں پہ operational vigilance ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں and much more than that ہماری جو فوج ہے ہمارے جو officer ہیں ہماری جو جو جوان ہیں وہ اپنی strength خالی material things سے یا مادین اثر سے نہیں لیتے یہ کیوں کا possible ہے کیونکہ we draw our strength from جذبہ شہادت ہم اپنی طاقت جذبہ شہادت سے لیتے ہیں اس ملک کی مٹی سے پیار سے لیتے ہیں اور عوام کی حمایت اور محبت سے لیتے ہیں اور یہی وہ answer ہیں جس کی وجہ سے آج تک افواج پاکستان نے آپ کا اپنے عوام کا جو سر ہے ہمیشہ تمام challenge کے آگے پخر سے بلند رکھا ہے اور انشاءاللہ رکھے گا don't be worried about that اسلام علیکم سیر اشتیاغ گندل روز نیو سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ حکومت اور جو establishment ہوتی ہے وہ پاکستانی میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے لیکن نو مئی کے افسوسناک واقعات کے بعد یہ تاثر ابر کر سامنے آیا ہے کہ اسکری establishment اور جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ صرف میڈیا کو کنٹرول نہیں کر رہی بلکہ انہوں نے میڈیا کو یرگمال بنایا ہویا ہے میڈیا بلیک آٹ ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اسکری حقام ہیں انہوں نے کچھ میڈیا مالکان کو بلائیا اور ان کو بڑے سخت احکامات دیئے ہیں تو اس صورتحال پر آپ کے ردی عمل اچھا کہ آپ نے اس لفظ تاثر کا استعمال کیا کیونکہ یہ آج کل جو perceptions ہے اور تاثر ہے نا یہ ہی ہمارے لیے ایک challenge ہے this is one of the challenge that this country is facing کیونکہ یہ حقیقت نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ فاجہ پاکستان میں نے آپ کو پہلے بھی ارز کیا وہ ذمہ دارانہ صحافت کو اہمیت دیتی ہیں اور ذمہ دارانہ صحافت کیا ہے ذمہ دارانہ صحافت یہ ہے کہ fake news propaganda حیجان سنسنی اس سے پرہز کیا جائے مصبت باتچیت اور مصبت سوچ اور مصبت کرسزم کیجئے ذمہ دارانہ صحافت جونسی ہے یہ اس وقت ملک کے لیے اہم ہے اور اور تمام زمدار ملک میں ممالک میں اس کو فروغ دیا جاتے ہیں آئی ایس پی آر کا فاجہ پاکستان کا صحافی کمیونٹی سے ایک بڑا پرانا اور گہرا رشتہ ہے اور ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں ہماری صحافی کمیونٹی سے ہمیشہ سے یہ درخواست رہی ہے کہ ایتھکس اور سیلف ریگولیشن میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی اس کا ذکر کیا اس کے بارے میں ہمیں باتچیت کرنی چاہیے جو مضبوط بھی ہوں مگر قابل عمل ہوں تاکہ ہمارے معاشرے میں حیجان کم ہوں دیکھ رہاں 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 اور کمانڈر کانفرنس کا بھی علامیہ تھا یہ چیز تو سمجھ آتی ہے لیکن پھر فوجی افسران کو سزائیں دی جاتی ہیں اور ساتھ ہی سخت اقدامات بھی لیے جاتے ہیں تو یہ تحمل کا مظاہرہ کن معنوں میں تھا اور دوسرا پوچھنا یہ تھا کہ یہ صرف ضبط انہیں کی طرف ٹوٹا ہے فوجی افسران کی طرف یہ آگے باقی جو ذمہ داران ہیں ان کی طرف بھی جائے گا جو سیاسی لوگ ہیں یا صرف یہ اتصاب اور یہ خود اتصابی اور یہ سختی جو ہے وہ جی افسران تک رہے گی جی ٹھیک دیکھیں میں آہ دوبارہ ارز کر دیتا ہوں I think I am not being able to explain this کہ رسٹرین اور سزا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مچور رسپانس دیا رسٹرین دیا تو سزا کیوں دی یہی آپ کا سوال ہے دیکھیں رسٹرین جو انصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہ جو شرپسند ناصر ہیں جو عوام کے اندر سے حصہ ہے اس کو برگلا کے آپ کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے ٹھیک اور ہم ادھر ایک فوری رد عمل دیتے شدید رد عمل دیتے جو وہ چاہتے تھے جو اس کے پیچھے جو ہینڈرز تھے جنہوں نے ان کو بھیجا ہے جو انہوں نے اس کی ذہن سازی کی ہے اور ہم وہ شدید اور فوری رد عمل دیتے اور ملک میں اور انتشار پھیلتا مزید ملک غیر مستحقم ہوتا آپ چاہتے ہیں آپ میں سے کوئی شخص یہ چاہتا تو فوج نے وہاں پہ رسٹرین کیا اور بالکل ٹھیک کیا جس کو ہم میچور رسپانس کرتے ہیں ہائیور جب یہ واقعہ ہو گیا تو ہم نے اس بات کا تیعن کرنا تھا کہ کچھ مقامات پہ جن جگہوں پہ سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے اور جگہوں کے تقدس کی کو برقرار نہیں رکھا جا سکا تو اس کے پیچھے کوئی ہمارے اندر کوئی کوتہی تو نہیں تھی کوئی غفلت تو نہیں تھی کوئی غیر ارادی کمی تو نہیں رہ گئی تھی اور یہ فوج کا ایک ٹائم ٹیسٹڈ ایک ٹائم ٹیسٹڈ پروسس ہے جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو فوج اس کی انکواری کرتی ہے کیونکہ وہ سٹیٹ کی پروپرٹی ہے اگر سٹیٹ کی پروپرٹی جلی ہے اور ایک جگہ پہ بریچ ہوا ہے تو اس کو اس اس کی انکواری ہوگی کہ یہ کیوں جلا یہ کیسے ہوا تو اس کو اور اس میں جو نقصان ہوا اس کو اتیعن کرنا ہے جو غفلت ہوئی ہے اس کا اتیعن کرنا ہے اس کے لیے ایک ٹائم ٹیسٹڈ بڑا ایک پرانا تمام ملکوں کی فوج میں ہوتا ہے ہماری فوج میں نہیں تمام ممالک کی فوج میں انلائی کے پروفیشنل آرمی we also have that process اس کے مطابق ادارہ جاتی انکواریز کی گئی میجرنل کے عدے کے افسران کو لگایا گیا جب وہ انکواریز ہوئیں اور تمام شہائد رکھے گئے جو لوگ انوالڈ ہیں ان تمام نے آکے اس کے اندر اپنا موقع بھی بیان کیا کہ یہ کیوں ہوا کیسے ہوا اس کے بعد کی کوئی سفارشات ہوئی اور اس کے اندر جن ذمہ داران کو سمجھا گیا کہ ان کی وجہ سے یہ غفلت یا یہ کتائی ہوئی ہے ان کے خلاف جو سزائیں دی گئیں وہ میں نے آپ کو explain کی اور اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ فوج کا جو خود اعتصابی کا عمل ہے اس میں نیچے سے نہیں شروع ہوتا یہ ہمیشہ اوپر سے شروع ہوتا ہے تو جس کی زیادہ ذمہ داری تھی اس کو اتنی بڑی اتنی ہی سزادی گئی تو that is the reason اور یہ اس کے اب آپ کے ذہن میں آپ نے سوال کی آپ کے ذوال کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اتنا جھوٹ اور پرپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے پاکستان میں کہ آپ جیسے ذی شعور لوگ بھی اس چیز کو سمجھ آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے کہ کس طرح آپ پاکستانی نوجوانوں کے ذہنوں کو اندر ایک جھوٹا پرپیگنڈا ڈالا جا رہے ہیں تو اس کی اندر this is the way this happened تو وہ بالکل رسٹینٹ تھا اور وہ بالکل جائز رسٹینٹ تھا کیونکہ جو وہ چاہتے تھے اس کمرے میں ایک شخص یہ کہہ دے کہ ہمیں شدید رسپانس دینا چاہیے تھا اور ہمیں اشتیال میں آنا چاہیے تھا ایک شخص یہ کہہ دے آپ میں سے ایک شخص بھی نہیں یہ چاہتا جی اسلام علیکم وسیر باسی فرم بینیوز جنرل صاحب ایک ٹرینڈ نوو مئی کے بعد ایک بڑا دلچسپ سا ٹرینڈ سامنے آیا ہے کہ مختلف سیاسی رہنماز جن کا تعلق زیادہ پیٹی آئی سے ہے وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں ملک کے مختلف پریس کلبز میں اور وہ بریعت کا اظہار کرتے ہیں نو مئی کے واقعات کنڈیم کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ پویتر ہو کے واپس گھروں کو لوٹ جاتے ہیں تو ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ان کو پاک صاف کرنے کا فریضہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ادا کری ہے تو اس تاثر کو آپ کیسے جواب دیں گے سبی کنڈی دوبارہ اگر آپ مجھے دوبارہ بتائیے جی سر وسیم باسی وی نیوز سے میرا سوال یہ تھا کہ نو مئی کے بعد دیکھ یہ فنومنہ بھی سامنے آیا ہے کہ کچھ سیاسی جماعت ایک ہی سیاسی جماعت پی ٹی آئی جس کے رہنما جو ہے وہ مختلف پریس لابز میں پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور اور بریعت کا اعلان کرتے ہیں نو مئی کے واقعات سے اور اپنی پارٹی سے بھی اس کے بعد وہ پاک صاف ہو کے گھروں کو جاتے ہیں اور ان کو ان کے خلاف ایکشن بھی نہیں ہوتا اور تاثر یہ ہے کہ ان کو پاک صاف کرنے کا جو فریضہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ادا کرتی ہے تو اس تاثر کو آپ کیسے اس کا ریسپونڈ کریں گے سبی یہ تاثر ہے کہ کن کی جو جو پارٹی اچھا اچھا آپ آپ پریس کانفرنسز دیکھیں کوئی سیاسی لیڈر کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے کوئی پارٹی چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا ہے یہ اس کا ذاتی اور انقراضی عمل ہے جہاں تک ڈو مئی کے واقعات اور اس کے نتائج ہیں اس کا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نو مئی کے واقعات اس کے نتائج اور اس کے جو کیفرے کردار ہے وہ اسی طرح سلسلہ چلے گا ڈی جی صاحب تھوڑا سا نو مئی سے ہٹ جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ حکومت اپنی مدد پوری کر رہی ہے بارہ آگس کو اور الیکشنز آر آراؤنڈ ڈی کارنر تو یہ بتائیے کہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے جب سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا تو اس وقت بادوری کا اضار کیا گیا تھا وزارت دفاع کی جادیب سے کہ ملکی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم فوج کو پروائیڈ کر سکیں آہ الیکشنز کے لیے تو کیا آہ اگلے الیکشن کے لیے پاکستان آرمی اس بات پر تیار ہے کہ الیکشن کی سیکیورٹی پاک فوج آہ اس کے لیے فوج فراہم کرے گی دوسرا ایک ضمنی سی سوال یہ ہے ہوں جبکہ پاک فوج مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے سیاستدان آپس میں بات کریں وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے تو یہ کہنا مسلسل یہ کہنا کہ میں آرمی چیف سے بات کرنا کرنا چاہتا ہوں اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں دیکھیں جہاں تک دیکھیں یہ جو الیکشنز کے بارے میں آپ نے باتچیت کی نا آہ یہ ایک تاثر پھلائے جا رہا ہے کہ پھلائے گیا یہ بھی اسی پرپیگنڈے کے اندر اور یہ ذہن سازی کی گئی کہ الیکشنز کے راہ میں آہ فوج جونسی ایو سیکیورٹی نہیں دی رہی تو اس ویسے الیکشن نہیں ہو رہی ہے الیکشنز میں آہ جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کون ہیں سیاسی پارٹی ہیں حکومتِ وب اور الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ ہیں تین بڑے سٹیک ہولڈرز اب جو سیکیورٹی کا اس میں عمل ہے اس میں let's come to the facts کیونکہ facts جونسے ہیں وہ آہ ذہن کے اوپر سے یہ جو آہ confusion ایس کو دور کرنے میں مدد کریں گے فیک یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جونسا ہے وہ یہ تین کرتا ہے کہ اس کو الیکشن کرانے کے لیے کیا سیکیورٹی کی رکوارمنٹ ہے اس کو کتنی پولیس چاہیے اس کو سیولان فورسز کتنی چاہیے اس کو فوج کتنی چاہیے کس رول میں چاہیے فرسٹیئر میں سیکنڈیئر میں تھرڈیئر میں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا تین کرتا ہے اب وہ جو ضرورت اس نے جب تین کر لیا تو اس میں سے جو فوج کا انصر ہے اس میں وزارت دفاع جونسی ہے وہ مجموعی سیکیورٹی صورتحال کو requirements کو سامنے رکھتے ہوئے ملکی اندرونی اور داخلی صورتحال کو رکھتے ہوئے فوج کی employment کو سامنے رکھتے ہوئے troops کی availability دیتی ہے اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں کہ یہ requirement ہے یہ availability ہے جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ آئین کے article two four five کے مطابق مجاز ہے کہ فوج کی employment کریں this is the fact this is how ہمیشہ سے اور آئندہ بھی فوج کی employment election duties یا aid of civil ہمیشہ سے ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی اس میں کوئی یعنی کہ اس کے علاوہ جو باتچیت ہے وہ ساری مبالغہ آرہی پہ رہے ہیں وہ ذہنی اختراب رہے ہیں دوسرا آپ نے باتچیت کی کیا سوال تھا مسلسل کوئی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سیاستانوں سے بات نہیں کروں گا آدمی چیز سے کھوں گا اچھا دیکھیں میں نے میں نے آپ کو میں نے آپ کو یہ عرض کیا نا کہ فوج کا موقف اس پہ ہم نے جو پندرہ مئی کو ہماری جو special core commanders conference کا لامیہ اس میں ہم نے یہ واضح کیا کہ ہم سیاسی استحقام کے لیے عوام کے اعتماد کے لیے موشی استحقام کے لیے اور جو جمہوری جونسی ہیں قدریں ان کو آگے بڑھانے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ جو stakeholders ہیں واپس میں قومی اتفاق کے رائے پر ادا کریں جو سیاسی stakeholders ہیں اور اس کا ہم سپورٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے so this is how as far as the army is concerned about the political consensus or national consensus that is required جو اسے بلک میں ہونا ہے nothing more nothing less اب اس میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں وہ اس کے مطابق کسی اور رستے سے چلنا چاہ رہا ہے وہ اس کے اپنے کوئی اگرازوں مقاصد ہیں وجوہات ہیں اور وہ ہم آپ کو پہلے میں نے ارز کیا کہ فوج کے بارے میں ابحام پیدا کرنا فوج کی leadership کے بارے میں propaganda کرنا لوگوں کے بارے میں confusion پیدا کرنا that is one of the objectives before i close جو یہ point آپ کا آ رہا تھا بار بار آ رہا ہے restraint کا اور اس میں میں آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا دیکھیں جب کسی چیز کو آپ نے روکنا ہوتا ہے تو اس کو روکنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں it is not necessary کہ جی یہ ضروری ہے کہ میں نے جونسا extreme حد پہ جا کے روکنا ہے جب ہم نے کہتے ہیں کہ دارہ جاتی inquiries ہوئیں اور اس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ وہ غیر ارادی غفلت یا کوئی کوتہی یا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں تھا تو اس میں یہی جانچا گیا کہ یہ جو line cross ہوتی ہے یہاں پہ یہ جو security breach ہوا ہے اس کو کس حد تک رکا جا سکتا تھا without going to that extreme mayor جو کہ وہ چاہتے تھے ضروری تو نہیں ہر چیز کا علاج یہی ہے کہ آپ نے جونسا extreme mayor کرنا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں کئی مقامات کے اوپر جہاں پہ ملوائی آئے شرپسند آئے وہاں پہ they were unable to breach the sanctity and security of the security installations لیکن جہاں پہ وہ breach ہوئی اس کو کیوں ہوئی اس غفلت کی نویت کیا تھی کس وجہ سے ہوئی اس کو جاننا ضروری تھا جس کی وجہ سے جونسا اور اس میں پھر ذمہ داران کا تیین کر کے جو سزائیں ہیں وہ میں نے آپ کو اچھ بتائیں گے ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودری ایڈ نیوز بریفنگ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں خود ایت کہتا ہوں آج کی پیس بریفنگ کا مقصد سانہ نو مئی سے متعلق چند امور سے آپ کو آگاہ کرنا ہے خواتین و حضرات نو مئی کا سانہہ انتہائی افسوسناک قابل مضمت اور پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے نو مئی کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ جو کام دشمن پچھلے چھتر سال سے نہ کر سکا وہ نو مئی کو ان مٹھی بھر شر پسندوں اور ان کے سہولت کاروں نے کر دکھایا جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے نو مئی کا سانہہ بلا شبہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی اب تک کی تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ سانہہ نو مئی کی منصوبہ بندی گجشتہ کئی مہینوں سے چل رہی تھی اس منصوبہ بندی کے تحت پہلے استرابی محول بنایا گیا پھر لوگوں کے جذبات کو اشتعال دلایا گیا اور فوج کے خلاف اکسایا گیا اس سلسلے میں جھوٹ اور مبالغہ عرائی پر مبنی بیانیاں ملک کے اندر اور باہر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر پھیلایا گیا اور اس شرنگیس بیانیے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی اب تک کی تحقیقات میں بہت سے شواید مل چکے ہیں اور مسلسل مل رہے ہیں افواج پاکستان شہدہ کے ورسہ اور ویکٹرنز میں نو مئی کے افسوسناک سانے پر سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے خواتین و حضرات افواج پاکستان آئے روز اپنے عظیم شہدہ کے جنازوں کو کندہ دے رہی ہیں آپ کو علم ہے کہ دہشتگردی کے خلاف آپریشنز پوری جکسوی اور قوت کے ساتھ جاری ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر دہشتگردوں کی سرکوبی کی جا رہی ہے